بھائی جی اگلی جو ماری خبر ہے وہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو کہ کشتی میں موسیب نے ٹائم گزارتے ہیں مہی گی رہے ہیں اور مچھلیا پکرتے ہیں کل جسے میں آپ کو بتایا کہ جیونی میں کروکر فش جو ہے یہ پکڑی گئی ہے جس کو تقریباً بہتر لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا ہے جو اس کا وزن تھا وہ اٹھالیس کلو ہیں بہت سارے لوگ جو میں دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کی کون سی مچھلی ہے جس کا اٹھالیس کلو وزن تھا اور بہتر لاکھ روپے میں فروخت کی گئی تو اس کی ریزن ہی جناب کہ جپان میں یورپ میں چائنا میں اس کی بڑی مانگ ہے کیونکہ نہ صرف اس کا گوشت جو ہے وہ لوگ جو اس کا فش کا جو میٹ ہے بہت پسند کیا جاتا ہے میڈیکل پورپسز اگر دیکھے جائیں تو اس میں بڑی ایک آرامد ہے کیونکہ جب آپ کی سرجریز ہوتی ہے تو اس کے پیٹ کے اندر سے ایک دھاگہ نکلتا ہے جی جی بالکل جو سٹیچنگ کے لیے جب آپ جو سٹیچز جو لگتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور وہ بڑا مفید ہے دیکھیں جی مچھلی پکڑی گئی ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ بیسکلی دیڑ میٹر تک ہے اور اس کے علاوہ اٹھالیس کے لیے اس کا وزن ہے اور بہت ہی یہ قیمتی مچھلی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ ذرا سوچئے کہ وہ ماہیگیر جن کے یہ ہتھے لگی ہیں وہ کتنے ان کو ایک فائننشل بینیفٹس ان کو پہنچے ہیں یہ ایک ہفتے پہلے ہم نے دیکھا گوادر سے بھی ملی ہے گوادر سے بھی ملی ہے اس کا ویر تھوڑا کم تھا اور وہ بڑے کم داموں میں فروح ہوئی ہے ان کی قسمت خراب ہے بیسکلی مچھلیوں کی ماہیگیروں کی قسمت اچھے ہے ان مچھلیوں کی قسمت خراب ہے کہ یہاں پر رخ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ پکڑی جاتی ہے لیکن اچھی بات ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہے کیا کچھ فوائد ہے اس حوالے سے جانیں گے WWF پاکستان کے ترجمان محمد موزر ساتھ موجود ہے ان کو شاملے گفت کو کریں گے اسلام علیکم سر سر یہ بتائے گا کہ ہم جو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ کروکر فش جو ہے یہ پکڑی گئی ہے پاکستانیوں کو زیادہ اس کے فوائد کے حوالے سے پتا نہیں ہے کہ کروکر فش جو ہے وہ کس طریقے سے کارامت ہے پیز آپ بتائیے گا کریکشن کردوں کہ اس کی جو میڈیکل اپورٹن ساپ نے بتائی ہے کہ یہ آپریشن وغیرہ میں اس کی اتھاکہ استعمال ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو سر جو کلم جو پڑھ رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اتنی زیادہ نیوز پیپس میں سوالے سے بات ہو رہی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے جہاں تک میڈیکل میں اس کی سرجری میں استعمال ہے یہ کوٹر غلط بات ہے یہ استعمال ہوتی ہے بیسکلی چینیز ٹرڈیشنل پھوٹ کا حصہ ہے اور وہاں پر بھی یہ پھوٹ سی زیادہ تھا یہ سپیکولیٹ پروڈک ہے مطلب جسے آپ کہہ رہے سکتہ بازی کا پروڈک ہے اس کی قیمت اتنی ہائی ہے بیسکلی چائنہ میں یہ جیلو پروکر بلا کرتی تھی جو تقریباً اسی سائز کی ہوا کرتی تھی لیکن اس کے اندر جو سے سوئی بلیڈر ایئر بلیڈر ہوتا تھا وہ چار سے پانچ کیجی یا تین کیجی سے زیادہ ہوتا تھا اور اس کی قیمت اچھی خاصی زیادہ ہوتی تھی لیکن کیونکہ وہ پوری تعداد میں اس کو اوور ہائنسٹ کر لیا زیادہ اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا کہ باہا کلیفورنے یعنی میکسی کو سے ایک مچھلی ہے جسے کوٹا بوا کہتے ہیں اس پر یہ ایسا اچھی ہو گیا اور اس کی قیمت آپ اندازہ کریں کہ دو کرون روپے کی صرف اس کا جو سوئی بلیڈر بکتا رہا دو کرون روپے سے زیادہ تھا جب یہ سوٹا بوا کا آپ کے پاس جو آرٹر نیٹ کوئی نہیں تھا تو انڈیا پاکستان ایران اور یہ مشکل جاپان تک ملتی ہیں اس کا جو ایسا جسے لوکر دمانے پوٹا کہتا ہے اس کی وجہ سے قیمت یہ قیمت صرف سپیکولیٹیو ہے جس طرح ہم اپنے گھروں میں سونا رکھتے ہیں اور ضرور تو ہم اسے استعمال کرتے ہیں صرف اسی طرح چائنیز اس کو اپنے پاس گھر پہ رکھتے ہیں اور برے وقت میں لیکن گھروں میں جب ہم سونا رکھتے ہیں تو اس کی قیمتیں اکثر بڑھتی جاتی ہیں وہ اسپیکولیٹیو تو نہیں ہوتا تو یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ توٹل اسپیکولیٹیو ہے اس میں تمام اسی قسم کی سٹا بازی ہوگی جس طرح پاکستان میں چپنٹ پونٹرٹس کے لیے ہوتی ہیں یہ دو ہزار بارہ میں بات جو ایر بلیڈر کے ان کی قیمت تقریباً جیسے میں نے اپنے دو کرو روپے سے زیادہ تھی لیکن دو ہزار سولہ میں یہ مارکک کولیپس کر گئی اور اس میں بہت سارے چینیز بینطرف ہو گئے تو اس کی قیمت صرف آرٹیفیشن قیمت ہے اور جس طرح ہم اپنے خوروں میں سونا رکھ کے مقبل کا ایک ڈبا ہوتا ہے اسی طرح یہ وہاں چینہ میں رکھا جاتا ہے غریب لوگ کے لیے بڑے وقت میں یہ ایک امدائی تو اس کا مطلب ہے بھی تکہ ہی لگا تھا مہی گیروں کا موضوع صاحب بلکل جیس کا مطلب ہے کہ اب اگر دوبارہ جیسے مہی گیر بڑے اس سے انکارج ہوئے ہیں گوادر میں بھی پہلے ایک ہفتہ پہلے پکڑی ہے جیدنے بھی پکڑی گئی ہے تو اب لوگوں کی کوشش ہوگی مہی روگی کہ اس مشری کو کروکر فش کو اور پکڑیں تو یہ بس ان کا اچھا تکہ لگیا تھا مہی گیر اس مشری کو اس سیزن میں مائی گیر کر کے کنارے پر آتی ہے اور یہ تاہری علاقوں میں ایمال کراچی اور اس سے بیون بھی پکڑی جاتی تھی لیکن اس کے اس پاس تقریباً پاکستان بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں تو شادیل و نادر اس نے بڑے سائز کی مشریفی تھی ورنہا ایک زمانے میں ہر ماہی گیر دس سے بارہ اور دیس سے پچھے سیزن میں اس کی بکھر ہوتا تھا اس زمانے میں اس کی قیمت نہیں تھی کیونکہ وہ سپیکولیٹیو مارکٹ میں نہیں جا رہا تھا لیکن اب چونکہ یہ سپیکولیٹیو مارکٹ میں آلہو اس کی میڈیکل امپورٹنس چائنیز ٹرڈیشن میں درب کے لیے اور خاص طور پر کمزوری کے لیے خاص طور پر پیگنٹ مومنز کے پیوچھے کی پیدائیش کے بار جو کمزوریوں کی اس کی بھی استعمال کرتے ہیں لیکن وجہ اس کی قیمت کی یہ نہیں ہے قیمت کی وجہ اس کی سپیکولیٹیو مارکٹ ہے اچھا لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ جناب جو ظاہرے ڈیٹیلز آ رہی ہیں یہ بھی ہے کہ ائر بلیڈر جس طرح سے بلیڈر آپ نے کہا کہ وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے پھر جناب یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ جو یہ جو کروکر فش ہے جب انٹرنل آرگنز کی انسانوں کی سٹیچنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر بڑی یہ فائدے مند ہوتی ہے یہ یوز کی جاتی ہے یہ جھونٹ میں مبنی ہے کسی لوگوں کو یہ معلومات نہیں ہیں یہ بلکل کوٹلی رونگ ہے یہ بیسیکلی لوگوں کی مت ہے کہ یہ درگ میں استعمال ہوتی اور آپریشن میں استعمال ہوتی جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ کیانیز ترڈیشنل فوڈ کا حصہ ہے لیکن یہ بیسیکلی اس کی جو اتنی زیادہ پرائیسز جو تقریباً مزشتہ بیس سالوں سے ہے وہ اس کی سٹیکنڈیسیو مارکٹ کی وجہ سے ہے اور اسی دن کے پاکستان سے بھی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ پاکستان سے مزشنی تقریباً کوئی کمک کم ایک سو سے گیٹھ سو سال کوئی مزشنی اسی مارکٹ میں جاتی ہے لیکن اس کو اسی پرائیس نہیں ملتی تھی اس کو قیمت ہمیشہ زیادہ ملتی ہے اس کا گوشت ایک آب مزشنی کی طرح ہوتا ہے اور کوئی خاص مزشنی نہیں ہے اور سوائی چائنہ کے کوئی اس کی مارکٹ بہت شکریہ جی محمد محسوس صاحب محسوس موجود